جو بین بھائی بدعظمی کا شکار رہتے ہیں پیٹ میں گیس رہتی ہے قبض رہتی ہے ٹھیک ہے اور ان کو کھایا پی آزم نہیں ہوتا ان کا میدہ جو ہے افارہ پکڑ جاتا ہے پکڑتے ہیں نا کھانے کے بعد افارہ بن جاتا ہے یہ دیسی نسخہ استعمال کریں انگریز دعائیوں کو آپ بھول جائیں گے چینل کو سبکرائب کر کے ساتھ گنٹی کے نشان کو دبا دیں آل نوٹیفکیشن پر پریس کیا کریں یار ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل جائے کریں ویڈیو دیکھ لیں تو نیچے کمنٹ بھی کر دیا کریں اور انگوٹھا جو ہے یہ اس کو دبا دیا کریں لائک کے بٹن پر ہمارا بھی کچھ فائدہ ہو جاتا ہے ہم آپ کو اچھے قیمتی نسخہ جاتے بتاتے ہیں جو کہ جائیں گے کہیں تو کوئی آپ کو بتائے گا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ نے دیسی اجوان لینی ہے میدہ جس کا دروست ہے نا جی اس کو پھر ساری چیزیں اس کے لئے اچھی ہیں ٹھیک ہے میدہ ٹھیک نہیں تو بس پھر میدہ ٹھیک نہ ہوگا تو پھر آپ کو کچھ چیز اچھی نہیں لگے گی دیسی اجوان کالی مرچ ٹھیک ہو گیا اور گوار پھڑا بولتے ہیں جس کو گوار گندل بولتے ہیں گوار پھڑا بولتے ہیں یار ہمارے در پنجابی میں گوار گندل بھی بولتے ہیں یار یہ دیکھو گا اپنے ہرے رنگ کا ہوتا ہے گودہ اس کو کٹ کے نکال لیں اس کا سفید گودہ نگلتا ہے اور اس کا جو ہے نا لوگ چہرے کے لئے استعمال بھی کرتے ہیں اس کا فائدہ ہی ہے کہ چہرے کے سکن کی الرجی سکن پہ بھی اس کو استعمال کی جاتا ہے دیسی اجوان کوٹ لیں کالی مرچ کوٹ لیں اس میں وہ گوار گندل جو گوارا ہے ٹھیک ہے اس کو گندل کی جاڑے بھی بولتے ہیں ہرے رنگ کا ہوتا ہے ساٹھ چھوٹ چھوٹ اس کے کانٹی ہوتے ہیں اب وہ آویلیبال نہیں تھا ادھر ورنہ آپ کو دکھاتا بھی لازمی کیونکہ وہ کہیں سے جا کے توڑ کے لانا پڑتا تھا اور ابھی میرا مور بنا میں نے کہا آپ کو جلو ویڈیو بنا کے بتا دوں دیسی اجوان کالی مرچ کوٹ لیں ہموزن اس میں گوار پڑے گا وہ اس کے اوپر ہری جو اس کی چمڑی ہوگی اتار دینی ہے آپ نے اس میں سے سفید رنگ کا جیلی نما نکلے گا اس کو آپ نے اس میں مکس کرنا ہے اور رکھ دینا ہے جب وہ تھوڑا سا رکھنے کے بعد تھوڑا سا نا اس قابل ہو جائے کہ اس کے گولیاں بن جائے آپ نے چنے کے برابر گولیاں بنا لینی ہے ایک گولی صبح ایک شام پرانی سے پرانی قبض گیس اپھارہ بددزمی پیٹ کا درد اس کے لیے بڑے بہترین نسخہ ہے آپ یاد کریں گے کہ آپ کو نسخہ ملا تھا ویڈیو کو آپ نے پلاس تک دیکھ لی آپ برائے مربانی لائک بھی کر دیں چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو کر دیں گھنٹی کے نشان کو دبا دیں یار تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز بار وقت ملتی رہیں دے اس میں آپ کہا دو چمچی لے چار چمچی لے لیں آپ اپنی ضرورت کے مطابق لے سکتے ہیں نا دیس یا بن ٹھیک ہے ایک چھٹانگ لے لیں کالی مرچ ایک چھٹانگ لے لیں ٹھیک ہے وہ آپپر دیسٹانگ لے لیں ایک چھٹانگ لے لیں وہ آپ UTM کرتا ہے یار کہ آپ نے کتنی ضرورت ہے چھٹانک و ایک چھٹانگ تو اس کے مطابق اس کو یوز کریں دعاوں بھی یاد رکھیے گا تو یہ چینل آپ کے لئے سادہ ویڈیو چیزیں اچھی بتاتے ہوں ویڈیو سادہ ہوتی ہے تو آپ کو ضرور پسند آئیں گے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا